بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل آج 26 نومبر 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ توبہ کی آیت 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ساتھی میک میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ جدہ کمیشنری میں مزید بارش کے امکانات فی الحال ختم ہو گئے ہیں قومی مرکز نے ٹیٹر پر اہم بیان جاری کیا کہ جنوبی جدہ میں ایک سو بیاسی ملی میٹر بارش ریکارڈ پر آئی یہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ ہے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جدہ کمیشنری میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر نوے ملی میٹر کینگ عبداللہ سپورٹس کامپلیس سٹی میں اکیاسی ملی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ پر آئی یاد رکھیں سعودی عرب کے اہم سہلی شہر میں کافی زیادہ بارش ہوئی جس کی بنیاد پر پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے بارش سے متعلقہ جو نقصانات ہیں اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اگر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری جس کا جو بھی نقصان ہوا ہے بلدیا کے ادارے کی جانب سے جو تازہ ترین علامیات جاری ہوا جس کی ابتدائی معلومات کل بھی دوستو میں نے اپنے دوسرے چینل پر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار نو میں بھی اسی طرح کی صلاح بھی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں جس لیول پر عوام کی خدمت کی گئی اور انہیں کمپنسیشن دیا گیا اسی لیول پر ابھی بھی کیا جائے گا عوام کو سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے جن کے جو بھی کلیم ہیں وہ جمع کریں تاکہ انہیں ان کا معافضہ دیا جائے سعودی عرب اپنی عوام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد ان کی ہر ممکن لیول پر مدد کرنے کے لیے تیار ہے قطر میں جاری فیفا ورلڈ کام میں سعودی عرب اپنے گروپ کا دوسرا میچ آج 26 نومبر چار بجے کے قریب پولینڈ کے خلاف کھیل رہا ہے یاد رہے سعودی گروپ ٹیم سی میں شامل ہے جس کے ساتھ ارجنٹائن میکسیکو اور پولینڈ شامل ہیں سعودی ٹیم کے کھلاڑیوں نے جمعہ کو اپنی پریکٹس کی اور اس طرح سے بہترین انداز اس ٹورنمنٹ میں اپنی کارکردگی دکھائی ہے سعودی ٹیم کے کپتان سلمان الفرج نے کہا کہ ہر لیول پر ہم کوشش کریں گے کہ سعودی عرب بہترین کارکردگی دکھائے اور اپنی عوام کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا اترے ارڈ رہے ارجنٹائن کے خلاف میچ میں سعودی عرب کی ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کے لحاظ سے ایک بڑا اپسٹ کیا تھا ارجنٹائن کی ٹیم کو ہرا کر ایک تاریخ رقم کی ہے سعودی عرب میں لیبر قوانین کے تحت تمام غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری ان کی میڈیکل انشورنس کرانا میڈیکل انشورنس پالیسی کے این مطابق مختلف کمپنیوں کی اولین ذمہ داری ہے میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کیے بغیر اکامی کی تجدید ممکن نہیں ہوتی اور اس کا جوازات کے سسٹم سے منسلک کیے جانا بھی لازمی ہے سعودی عرب میں موجود ایک غیر ملکی نے پوچھا کہ اس کی فیملی کے لحاظ سے انشورنس کرائی گئی تھی اس کی اہلیہ کی انشورنس جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میرا اکامی بھی تجدید نہیں ہوا تاخیر پر جرمانہ ہوگا یا کہ نہیں جوازات نے کہا کہ اکامی کی تجدید میں تین دن سے زائد تاخیر ہونے پر پہلی بار پانچ سو ریال جبکہ دوسری بار ایک ہزار ریال جرمانہ کیا جاتا ہے سعودی میکمہ پاسپورڈ اینڈ ایمیگریشن جسے جوازات کہا جاتا ہے کہ نظام کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اکامی کی تجدید لازمی ہے کارکن اور اس کے اہل خانہ کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے کرائی جائے جو جوازات کے سسٹم سے لنک اپ ہو غیر میاری یا ایسی کمپنی جو جوازات کے سسٹم سے منسلک نہیں ہوگی وہاں سے میڈیکل پالیسی حاصل نہ کی جائے کیونکہ بنیادی ضرورت اکامی کی تجدید ہے اگر اکامہ بروقت تجدید نہیں ہوتا تو اس صورت میں جرمانہ آئید کر دیا جاتا ہے سعودی وزارتے سہت اور جوازات کے سسٹم کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے جوڑا گیا ہے تاکہ فرضی میڈیکل انشورنس سے لوگوں کو مسائل کا جو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس سے بچا جا سکے یاد رہے بعض لوگ معمولی رقم لے کر فرضی میڈیکل انشورنس کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایسی انشورنس کرانے والوں کو اکامے کی تجدید ہی نہیں ہوتی بلکہ بعد اوقات طبی ضروریات پوری کرتے وقت میڈیکل کی کوئی سہولت انہیں نہیں ملتی اس پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی سعودی عرب میں صحت سے متعلقہ کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں تو ان کا وہ تمام رقم جو انہوں نے بچانے کی کوشش کی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ لگ جاتی ہے مزید اطلاعات کے مطابق غیر ملکی کارکون اور اس کی اہل خانہ جو قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہوتے ہیں ان کا میڈیکل انشورنس کرانا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے نحاظر غیر ملکی افراد کو اس بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے جب بھی کسی کمپنی سے ملازمت کا آپ کانٹریکٹ سائن کریں اگر آپ فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں تو ہر صورت میں ان کے ساتھ فیملی انشورنس کو ایڈجیسٹ کرایا جائے مکہ تلمکرمہ اور طائف کو ملانے والا اہم پہاڑی سلسلے پر جو روڈ واقعہ ہے جسے الہدار روڈ کہا جاتا ہے اسے ٹریفک کے لیے دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے مراد رہے الہدار روڈ کو تباکن بارش کی وجہ سے عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا مکہ تلمکرمہ ریجن کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی تھی مدینہ منورہ یمبو اور دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش کے باعث مختلف روڈوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا مکہ تلمکرمہ اور طائف کے درمیان جو اہم پاری سلسلے پر یہ روڈ ہے جو کہ دنیا کا ایک بہترین عجوبہ بھی ہے اسے وقتی طور پر بند کر دیا گیا تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ چٹانی پتھر نیچے گرے تو عوام کو مشکلات نہ ہوں یاد رکھیں دوسرا رستہ جو صدیوں پرانا ہے جسے سیل کبھی رستہ کہا جاتا ہے یہ الہدہ کی نسبت دوسرا متوازن رستہ ہے اس سے اکثر لوگ آنے جانے کو فوقیت دیتے ہیں مگر وہ لوگ جو کہ جل طائف اور مکہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ الہدہ کا روڈ ہی استعمال کرتے ہیں مدینہ منورہ میں غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا جو بھیگ مانگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس کام میں ملوث تین غیر ملکیوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد نبی شریف کے سہن میں گداغری یعنی بھیگ مانگنے والے ایک پاکستانی کو گرفتار کیا جبکہ ایک بنگلہ دیشی کو بھی اہلکاروں نے بھیگ مانگنے پر گرفتار کر لیا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ محکمہ کی ٹی میں محسود نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف میں مسلسل گرشت کرتی رہتی ہیں تاکہ ایسے افراد جو بھیک مانگنے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے اور متعلقہ ادارے انہیں فوری طور پر گرفتار کر کے جیل منتقل کرتے ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ مکہ تل مکرمہ اور ریاض ریجن میں ٹال فری نمبر نائن ڈبل وان جبکہ مملکت کے دیگر ریجن میں ٹرپل نائن پولیس اداروں کا سیکیورٹی نمبر ہے اس پر کال کی جائے اور بھیک مانگنے والے افراد کے خلاف فوری طور پر اطلاع دی جائے یاد رکھیں ایسے افراد جب سعودی عرب سے گرفتار ہوتے ہیں تو سزا جرمانے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے انہیں سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے